اس فتنے کے دور میں ایمان پہ کامل رہنے کے لیے ایمان والوں کی اللہ والوں کی صحبت اتیار کرو سادحین کے ساتھ رہو یا ایوہ اللہین آمنتق اللہ وکونو ماس صادقی پینٹی کو یہ رپیٹ کے اوپر کر دیتے تھے ٹھیک ہے لیکن گناہ ہے نیچے کرنا عمرے میں تواف الویدہ نہیں ہوتا تواف کرتے ہوئے استعلام میں اشارہ کافی ہے عید کی نماز کے لیے عورتیں جا سکتی ہیں لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہیں فجر اور اثر کے بعد اگر تواف کریں تو دو رقعات بعد میں پڑیں رکنی امانی کو ہاتھ رکانا سنت ہے بوسہ دینا نجائز ہے مغرب کی ازان کے بعد جو دو رقعات پڑھتے ہیں مستحب ہیں ہنفی مسلک میں نہ پڑھنا آفزل ہے روزہ مبارک میں جب سامنے کھڑے ہم بالکل کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ تواف میں پہلے تین چکر پہ نہیں پورے سات چکروں میں کندہ ننگا رکھیں تواف کے دوران نظر نیچے رکھیں نماز کے وقت بھی سیدھے کی جگہ پہ نظر رکھیں مدہ دی اور شیعوں کے گھر کا کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے مدہ کھانا تو کافر کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں دوران ادت عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی اللہ مجبوری بیمار ہو گئی علاج کے لیے جا رہی ہے میں نے اپنے بیٹے کی حقیقے کا گوش پکا کے رشتے داروں اور ہمسائیں کو کھلا دیا ٹھیک ہو گیا میں نے دو مرے کی حرم تین چکروں کے بعد میں نے احرام مکمل پہن لیا کوئی بات نہیں تواف ہو جائے گا حل کرانے کے بعد احرام کی حالت میں جسم کا کوئی بات جب یہ حل کرا لیا احرام ختم ہو گیا احرام رہا کام میرے بیٹے کا نام عبدالحنان بڑا اچھا نام ہے انشاءاللہ دوبارہ حقیقے کی کوئی ضرورت نہیں بہت اللہ سے اس کی شفایہ بھی مانگیں نماز کے بغض میں ہاتھ نماز کے لئے نیا وضو کریں باقی وہاں ہم نہ کریں شوال کے مہینے میں انگرہ کرنے سے حج فرد نہیں ہوتا اگر احرام باندھ کے نہیں آئے گا مکہ آ جائے گا دم پڑ جائے گا